مال خرچ کرنے کے معاملے میں اسی طرح جو ہے میت نے اگر نظر مانگی تو ہم کیا کریں میت کی مانگی گئی نظر کو اس کے وارثوں کو پورا کرنا ضروری ہے چاہے اس نے وسیعت کی ہو یا نہ کی ہو اس نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو تم میرے بات کرنا آپ کو معلوم ہوگی کہ اس نے مانگی تھی آپ کو پورا کرنا چاہیے آئیے واقعہ ہم سنتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فوج شدہ بہن کے بارے پوچھا تو نہ اتارتا تو کہا اتارتا تو کہا پھر حج بھی کر اگر کسی فیت اتارا جاتا ہے تو نظر کو بھی اگر کسی نے مانگا ہے پتا چلے تو پورا کرنا ہے لیکن وہ نظر کا جائز ہونا شرط ہے اگر وہ ناجائز تھی تو اس کا کفار آدار کیا جائیں گا وہ نظر کو پورا نہیں کیا جائیں گا ٹھیک ہے سمجھ گیا لہٰذا ان کی بہن نے نظر مانگی تھی حج کتاب نے کا پورا کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ ایک عورت نے سمندر میں سفر کیا اور نظر مانگی کہ اللہ اس سے اگر طوفان سے نجات دے دیں تو وہ ایک مہینے کے روزے رکھیں گی وہ بھور نے پھرز گئی اس کی کشتی اس نے نظر مانگی اللہ میں ایک مہینے کے روزے رکھوں جب وہ گھر آئی آتے انتخال ہو گئے مطلب اس کو موقع نہیں ملا روزے رکھنے کا تو ان کے جو وارث ہیں وہ آئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو ہے فلان خوت ہو گئی نظر مانگی تھی کہ زندہ اگر بچ جاؤں گی تو ایک مہینے کے روزے رکھوں گی وہ انتخال کر گئی تو اب ہم کیا کریں آپ نے حکم دیا کہ اس کے طرف سے روزے رکھے جائے نظر کے روزے رکھے جا سکتے وارث بھی رکھ سکتے اور ان کے رشداروں نے پھر روزے رکھے تو اگر آپ کو معلوم ہے کوئی انسان مر گیا اس کی کوئی نظر تھی جائے نظر کو پوری کر دیجئے اگر روزے کی تھی یا کوئی عبادت کی تھی تو آپ کر لیجئے اس کے بدلے اور یاد رکھیں یہ کچھ بدنی عبادتیں ہیں جو صرف ٹرانسفر ہوتی ساری نہیں ہوتی تو آپ بولیں گے جب اس کے بدلے حج ہوتا اس کے بدلے روزہ ہوتا تو اس کے بدلے قرآن بھی ہوں گا اس کے بدلے نماز بھی ہوں گی اس کے بدلے سب کچھ ہو جائیں گا اس کے لیے میں کھاؤں گا تو اس کو عجر جائیں گا بدنی عبادتوں میں چند عبادتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں آپ سے مجھے مجھے سے آپ کے لیکن اس میں صرف چند ہے اور یہ تو نظر کے لیے خاص ہے ٹھیک ہے نظر کے لیے خاص ہے قرآن ٹرانسفر نہیں ہوتا اگر ہم قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں قرآن بخشتا نہیں جا سکتا چونکہ اس لیے یہ وہ بدنی عبادت ہے جو میں کوئی پرسنل کرنا ہے اپنے زندگی میں نماز بخشی نہیں جاتی یہ تو نماز ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو مجھے کرنا ہے میرے وارث میرے مرنے گا نہیں بل سکتے میرے اببہ کی فرض نماز فجر کی میرے اببہ کی فرض نماز نہیں نہیں تو بیڑے فرض کی مکمل کرن تم زہر کرو نہیں اببہ کے بدلے قرآن نماز ان کو یہ کرنا تھی زندگی میں روزے ایسی بدنی عبادت ہے جو نظر کیوں تو ٹرانسفریبل ہے حج اور عمرہ کسی کے لئے آپ کر سکتے یہ بدنی عبادت ہے کسی کے لئے مال آپ خرچ کر سکتے اگر اس نے وسیعت کیا تو اور نابی کیا تو اس کے لئے صدقہ کر سکتے یہ ٹرانسفریبل ہے باقی قرآن وغیرہ ٹرانسفر نہیں ہوتا یاد رکھی اسی طرح ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعید بن عبادہ انساری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ اپنی ماں کی جو نظر کے مطالب پوچھا جو ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا تم اس کی طرف سے ادا کرو پھر یہی طریقہ جاری ہو گیا مطلب سارے لوگ یہ عمل کرنے لگے اسی طرح جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو مسجد قبعہ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جس کی والدہ نے قبل وفات یہ نظر مانگی تھی کہ میں نماز پڑھوں گی یہ نظر والا مسئلہ یاد رکھیا نماز کا جو رکھا ہے لیکن عیسال والا نہیں عیسال میں قرآن نماز نہیں ہوتے عیسال حج ہوتا عمرہ ہوتا لیکن نظر کے اندر روزے بھی آپ اس کے رکھ سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں عبداللہ بن عمر کا یہی فتوہ ہے کہ کسی نگر نظر مانگی نظر چونکہ مختلف حمال ہے اس لئے اس کی اجازت دی جا سکتے ہیں اس سے پتا جار نظر واجب چیز ہیں اور پورا کرنا ضروری ہے اس لئے کہ وارز بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں اس سلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سایچ کریں جزا کے لئے